موسیقی لندرانی نیوز میں آپ کا سواگت ہے دیکھئے آج کی خاص خبر کیا ہے کارگل کا اردھ اور کیسے پڑا اس کا نام آئیے جانتے ہیں پوری خبر کارگل ویجے دیوز ہر سال 26 جولائی کو کارگل یودھ میں لڑنے والے سینیکوں کے سممان میں منایا جاتا ہے کارگل کو ویرو کی دھرتی بھی کہا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ویرو کی دھرتی کارگل شہر کا نام کیسے پڑا تھا اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کارگل شہر کا نام کارگل کیسے پڑا تھا 26 جولائی کو منایا جانے والا کارگل ویجے دیوز سن 1999 کے کارگل یودھ میں بھارت کی جیت کے جشنی کے طور پر منایا جاتا ہے بتا دے کہ اس دن ہم ان بھارتیے سینیکوں کی بہادری اور بلیدان کا سممان کرتے ہیں جنہوں نے پاکستانی گسپیٹیوں سے کارگل کی پہاڑیوں کو واپس پانے کے لیے اتھک سنگرش کیا تھا کارگل شہر کا کل شیطر فل 1486 ورگ کلومیٹر ہے یہ شری نگر سے لہے کی اور 205 کلومیٹر کی دوری پر ستھت ہے کارگل کو آج دنیا بھر میں آگا کی دھرتی کے طور پر جانا جاتا ہے دراصل اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ کارگل کی بڑی آبادی شیعہ مسلمانوں کی ہے اور آگا لوگ دھارمک پرمکھ اور عبدیشک ہے کارگل نام دو شبدوں خار اور آرکل سے مل کر بنا ہے خار کا مطلب محل اور آرکل کا مطلب کیندر ہے اس پرکار یہ محلوں کا کیندر ہے بتا دے کہ یہ علاقہ کئی راجونشوں کے علاقوں کے بیچ میں رہا ہے وہیں کئی آلوچکوں کا کہنا ہے کہ کارگل شبد کی ادپتی گار اور کھل شبدوں سے ہوئی ہے ستھانیہ بھاشا میں گار کا ارث ہے کوئی بھی جگہ اور کھل کا ارث ایک کیندریہ ستھان ہوتا ہے یہ اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کارگل شری نگر سکاردو لے اور پدوم سے لگ بگ دو سو کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے وہیں سمیہ بیتنے کے ساتھ خار آرکل یا گار کھل کارگل کے نام سے جانا جانے لگا اتحاس کا پرویز دیوان نے کارگل بلنڈر نام کی کتاب میں کارگل کے نام کو لے کر بتایا ہے دراصل کارگل کے ایک ویقتی نے سب سے پہلے اس شیطر میں رہنے کے لیے پوئینے اور شلک چائے شیطر میں جنگلوں کو ساف کیا تھا وہیں بعد میں اس کے نام پر ہی اس علاقے کا نام کارگل ہو گیا تھا اور پھر یہاں پر گشو تھا تھا کھان کا آگمن ہوا تھا بتا دے کی گشو تھا 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 کھان وہ پہلے پرسید یودہ تھے جنہوں نے کارگل میں ایک راجونش کی ستھاپنا کی تھی تھا 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 کھان گلگت کے شاہی پریوار کے ونشش تھے جنہوں نے آٹھویش اتابدی کی شروعات میں کارگل پر قبضہ کیا تھا ان کے ونش نے پرارمبھک کال میں کارگل کے سود شیطر پر شاسن کیا اور بعد میں ستھیاہی روپ سے شکر چکٹن شیطر میں بز گئے تھے ایسی ہی تازہ خبروں کی لئے دیکھتے رہیے لنٹرانی نیوز لائیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے پیل آئیکن کا بٹن تپانا نہ بھولیے اور دیکھتے رہیے لنٹرانی نیوز لائیو